ساری ہماکتیں کر لینا مگر ایک ہماکت نہ کرنا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بر کے غنہ ماف کر کے مان جاتا ہے اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بر کے غنہ ماف کر کے مان جاتا ہے ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے وہ ایسا کیوں ہے اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے کہ حالات کا کنٹرول جائزہ لیا جائے اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے کہ حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے مسکراہت اللہ کی شکر گزاری ہے مسکراہت اللہ کی شکر گزاری ہے اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا تو کہیں کا نہیں رہتا اگر ہماری جان یادِ خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لئے قید خانہ ہے انسانی ذات محدود ہے انسانی ذات محدود ہے اور خدا لا محدود اگر محدود یعنی انسان لا محدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے ہماکت اور بے وکوفی کے سیوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے انسانی ذات محدود ہے اور خدا لا محدود اگر محدود یعنی انسان لا محدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے ہماکت اور بے وکوفی کے سیوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے مجھے خاموشی سے میری لاعلمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما مجھے خاموشی سے میری لاعلمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما نیک ہم سفر تو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتا ہے نیک ہم سفر تو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتا ہے ایک مضبوط ایمان کا شخص نہ صرف آپ کی زندگی سوار سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سوار سکتا ہے غصے کے وقت رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں زندگی آسان ہو جائے گی روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبایا ہو روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبایا ہو ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے جس کے دل میں کسی کی سچی محبت ہوگی اس میں کسی اور کا بغض یا دشمنی جگہ نہیں پا سکتی جس کے دل میں کسی کی سچی محبت ہوگی اس میں کسی اور کا بغض یا دشمنی جگہ نہیں پا سکتی درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاں کے تُو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے تاں کے تُو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے جب تک آپ کے حات سے خیر تقسیم ہو رہی ہے جب تک آپ کے حات سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آسکتا خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا کچھ پیسے اچھا مشورہ دکھ میں دلاسہ مسکرا کر سلام کا جواب دینا بلا حسد مبارک باد اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکے جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاوں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاوں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے عبادتیں اور ان کا تقدس عبادتیں اور ان کا تقدس ان کی اہمیت اپنی جگہ لیکن کسی انسان کا دل راضی کرنا سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے بہت دفعہ آپ کو اپنا غم باٹنے کے لیے کاندہ تو میسر نہیں ہوتا بہت دفعہ آپ کو اپنا غم باٹنے کے لیے کاندہ تو میسر نہیں ہوتا لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے اور آپ اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں یہ سہارہ سب سہاروں سے بڑا سہارہ ہے یہ سہارہ سب سہاروں سے بڑا سہارہ ہے محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ڈریکٹ نہیں جا سکتے لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کے ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں سبر والے کانوں سے سنو سبر والے کانوں سے سنو ہم درد آنکھوں سے دیکھو محبت والی زبان سے بولو سبر والے کانوں سے سنو ہم درد آنکھوں سے دیکھو اور محبت والی زبان سے بولو مجھے اس کی رحمت پہ یقین ہے مجھے اس کی رحمت پہ یقین ہے میرے عمل کی کتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے ماں باپ ان درختوں کی طرح ہیں جن کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے نرم دل لوگ ہمیشہ دوخہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بروسہ کرتے ہیں دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے خدا تمہیں پہچان لیتا ہے چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑ لو جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے انسان کو بلندی پر لے جانا بہت مشکل ہے لیکن اس کو گرا دینا ذرا بھی دشوار نہیں لیکن اس کو گرا دینا ذرا بھی دشوار نہیں رو کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات رو کی گہرائی تک ضرور جائے گی رو کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات رو کی گہرائی تک ضرور جائے گی ضرور جائے گی